ایزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان صورتوں کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے ما یا آپ مونیٹر کی طرف آپ توجہ فرمائیے گا ما میم علف ما یہ ایک حرف کے طور پر آیا ہے اور اس کو ہم نے دو معنی میں پہلے پڑھا ہے دو مفہوموں میں ایک تو جیسے صورہ الفلق میں آیا تھا ما خلقا من شر ما خلقا ما خلق جو کچھ پیدا کیا تو جو کے مطلب میں آیا یا جیسے ہم نے صورہ المسد یا صورہ اللہب میں پڑھا ما کسبا جو کچھ اس نے کمایا اور پھر ہم نے ما پڑھا نہیں کے مطلب میں ما اغنا نہیں کام آیا عنہو مالوہو یہ بھی صورہ المسد اور صورہ اللہب میں تو یہ دو مفہوموں میں ہم پہلے پڑھ آئیں ہیں پہلے نہیں کے طور پر ما اغنا صورہ مصد میں جیسے ہم نے پڑھا اللہب میں اور دوسرا جو کے مطلب میں جیسے ما کسبا یا آپ کو میں نے دوسری مثال دی ما خلقا تیسرا ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی سورہ ہمزہ میں اور یہ ہے ما کیا کے مفہوم میں ما ادرا کا آپ کو کیا معلوم یا آپ کیا جانی تو یہ بات اب ذہنشین کر لیں کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر ما کس مطلب میں آ رہی ہے کیا کے مطلب میں آ رہی ہے نہیں کے مطلب میں آ رہی ہے یا جو کے مطلب میں تو وہ آپ کو سیاق و سباق کونٹیکسٹ کے حوالے سے اگلی اور پشلی بات کو دیکھ کر اس کا معنی اور اس کا مفہوم آپ کو سمجھ آئے گا آئیے اب ہم اللہ کا نام لے کے ہم جملے شروع کرتے ہیں سورہ الحمزہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کی ابتدا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جملہ نمبر ایک وَيْلُ لِّكُلِّ هُمَزَتِ اللُّمَزَهُ وَيْلُ لِّكُلِّ هُمَزَتِ اللُّمَزَهُ وَيْل ہم پڑھ آئے ہیں سورہ معون میں فَوَيْلُ لِّلْمُصَلِّينَ وَيْل میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ایکسپریشن ہے وَيْل تباہی و بربادی یا حسرت و ندامت یہ ان سب معنی میں استعمال ہوتا ہے ایکسپریشن ہے تو جہاں استعمال ہو رہا ہو کانٹیکسٹ کو دے کے سیاق و سباق کو دے کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کس مفہوم میں آ رہا ہے وَيْلُن تباہی ہے لِكُلِّ وَيْلُ لِكُلِّهُمَزَتِ اللُّمَزَهُ تباہی ہے ہر تانہ زن ہر عیب جو کے لیے آئیے اس جملے کو ہم اس کا تجزیہ کر لیں وَيْل تباہی اسم ہے لی کے لیے اور لی پہلے ہم کئی مرتبہ استعمال کر چکے ہیں لِرَبِّكَا لِلَّاہِ اور لِعِلَافِ یہ سارا ایک ہی مفہوم میں آ رہا ہے کے لیے حرف کلی ہم اردو میں بھی کل استعمال کرتے ہیں ہر یا ہر ایک حرف ہے هُمَزَ تانے دینے والا اسم لُمَزَ عیب لوگوں کے چننے والا یہ بھی اسم ہے جملہ نمبر دو الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ یہاں پر ایک تو الَّذِي ذَال کو آپ انڈرلائن کریں گے جَمَعَ عائن کو انڈرلائن کریں گے اور یہاں پر ہا کیونکہ اس کی آواز آخر میں آپ کو آئے گی ذرا آپ پھر غور سے سنیے گا الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ وہ شخص اس کے لئے تباہی ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے اس جملے کو ہم انیلائز کرلیں الَّذِي ہم یہ الَّذِي کا لفظ بار بار پڑھ رہے ہیں جس نے یا جس اسم ہے جمعہ جمع کیا فیلمازی اور تھرڈ پرسن کی جو کہ بات ہو رہی ہے تو غائب مالاً مال بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اسم وَا اور حرف عَدَّدَ ہم اردو میں تعداد استعمال کرتے ہیں گن گن کے رکھنا فیلمازی اور غائب ہُو پروناؤن ہے زمیر اس کو اسم جی اگلا جملہ ہم پڑھتے ہیں جملہ نمبر تین يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ یہاں پر يَحْسَبُ حَا کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے میں پھر دھوراتا ہوں يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ وہ یہ سمجھتا ہے اس نے یہ گمان کیے رکھا ہے کہ اس کا مال اسے صدا رکھے گا اس کا تجزیہ کر لیں يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ہم اردو میں حساب کتاب جو استعمال کرتے ہیں یہ روٹ ورڈ ایک ہی ہے وہ گمان کرتا ہے فیل حال اور غائب أَنَّا یہ اب ہم پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں K حرف مال ہم مال اردو میں بھی فریکوینٹل استعمال کرتے ہیں اسم هو پروناؤن اس کا اسم اخلدہ اردو میں ہم خلد بری استعمال کرتے ہیں اور ہم نام بھی رکھتے ہیں خالد مطلب ہمیشہ خالد ہمیشہ رہنے والا اخلدہ ہمیشہ رکھے گا فیلمازی غائب هو اسے اسم اگلے جملے کی طرف ہم آتے ہیں یہ ذرا تلفز میں آپ کو تھوڑا مشکل لگے گا یمبذن پورا کا پورا اسے آپ انڈرلائن کر لیں اور حطمہ میں حا اور طا دونوں کو انڈرلائن کر لیں میں پھر دہراتا ہوں اب یمبذن یہ ان الفاظ میں ہے جو اردودان کے لئے تلفز کرنا ذرا مشکل ہے تو ایسے الفاظ کو آپ توڑ توڑ کے یاد کریں گے یمبذن لَا یمبذن کَلَّا لَا یمبذن فِي الْحُطَمَةِ ہرگز نہیں کَلَّا یہ پھر ایک ایک ایکسپریشن ہے عربی زبان میں کَلَّا ہرگز نہیں ضرور یقیناً یہ سب کے لئے اسمال ہوتا ہے اور مختلف اندازوں میں ہرگز نہیں یا ضرور وہ حُطَمَة جو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی دوزخ ہے اس میں ڈال دیا جائے گا اور حُطَمَة کی تشریح خود آگے یہ جو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی دوزخ یہ اگلی آیات میں آ رہی ہے آئیے اس آیت کا ہم تجزیہ کر لیں کَلَّا ہرگز نہیں یقیناً حرف لا ضرور اب لام پر صرف زبر ہے لا تو یہ ضرور بن گیا اگر لام لام الف لا ہو جائے تو نہیں جیسے ہم نے لا دو جگہ پہ پہلے پڑھا ہے وَلَضَّالِينَ اور لَا أَعْبُدُو وہاں پر نہیں کے مطلب میں آ رہا ہے جب لام الف لا ہے یہاں پر صرف لام زبر لا لَيُنْبَذَنَّا اور سورہ غالباً قریش میں ہے لِيَعْبُدُو انہیں چاہیے یہ لا اگر صرف زبر کے ساتھ ہے تو ضرور يُنْبَذَنَّا دھکیل دیا جائے گا ڈالا جائے گا زبردستی فعل مزارع اور غائب فعل حال ہے دراصل اور مزارع میں چونکہ دونوں آ رہے ہیں حال اور مستقبل اور غائب فی میں حرف اور فی ہم پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ آئے ہیں ال دی حرف اور حطمہ اس کا ترجمہ حطمہ اسی لئے کیا ہے کہ آگے چل کے خود قرآن کی اگلی آیتیں ہمیں بتائیں گے حطمہ کیا ہے اسم جملہ نمبر پانچ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُطَمَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُطَمَةَ اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ حطمہ یہ کیا ہے یا کیا ہوگی آئیے اس جملے کو بھی ہم انیلائز کر لیں وَا اور وَا میں عرض کر چکا ہوں تقریبا ہر سبق میں ہی ہم نے پڑھا ہے حرف مَا کیا اور اب ہم مَا کیا کے مفہوم میں پہلی مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے جو کے مطلب میں اور نہیں کے مطلب میں پڑھا ہے اَدْرَا معلوم ہو فعلِ مازی اور غائب کا آپ کو اسم چونکہ پروناؤن ہے مَا کیا ہے حرف ال دی حرف حطمہ حطمہ ہی اسم اب یہاں پر جملہ نمبر چھے میں حطمہ کی اللہ تعالیٰ تشریف فرما رہے ہیں کہ حطمہ کیا ہے نار اللہ الموقدہ نار اللہ الموقدہ قاف کو انڈر لائن اپ کریں گے کہ ہم موقدہ کہہ دیتے ہیں یہ موقدہ نار اللہ الموقدہ یہ حطمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے محفوظ فرمائیں نار آگ اسم اللہ اسم ال دی حرف اور موقدہ بھڑکائی ہوئی اسم جملہ نمبر ساتھ اللہ تی تطلع علی الافئیدہ اللہ تی تطلع علی الافئیدہ تطلع کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے کہ یہ پھر ادائیگی میں تلفز میں ہم لوگوں کے لئے جو اردو دان ہیں اردو بولنے والے ہیں ذرا مشکل ہے اللہ تی تطلع علی الافئیدہ اللہ تی تطلع علی الافئیدہ جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی بھائی دو وے یہ تطلع اس کا روٹ ورڈ یہ جو ہم طلوع کہتے ہیں سورج کا طلوع شمس یہ اسی سے نکلا ہوا ہے روٹ ورڈ ان دونوں کا ایک ہی ہے اور افئیدہ ہم استعمال کرتے ہیں فعاد اور نام بھی ہم رکھتے ہیں فواد دل اور یہ دلوں کی جمع ہے جی اس جملے کو ہم اب انیلائز کر لیں اللہ تی جو کے ہم اللہ ذی بہت زیادہ پڑھ آئے ہیں اللہ ذی مسکلن ہے مذکر اور اللہ تی فیمنن ہے مؤنس اسی اللہ ذی کا جو کے چونکہ نار یہ فیمنن ہے عربی میں تطلع جا پہنچے گی چڑھ دوڑے گی فیل مزارے اور غائب علا پر حرف ال دی حرف افعیدہ فؤاد کی جمع دل اور جمع کی طور پر یہاں پر استعمال ہو رہا ہے اسم جملہ نمبر آٹھ انہا علیہم مؤصدہ انہا علیہم مؤصدہ یہاں پر مؤصدہ ساتھ کو ذرا آپ انڈرلائن کر لیں انہا علیہم مؤصدہ علیہم میں انڈرلائن اس لئے نہیں کروارا کہ ہم یہ پہلے پڑھ آئے ہیں دو تین جگہوں پہ وہ ان پر دھاپ دی گئی ہوگی ناؤس بللہ جیسے ایک پریشر ککر ہوتا ہے اس طرح آگے بھی اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں پہلے ہم اس جملے کو انیلائز کر لیں انہا ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے دو تین جگہوں پہ انہو کانتوابا اور اس کے علاوہ بھی بے شک یقینا حرف ہے انہا ہم ہو پڑھتے آرہے ہیں جو کہ مسکلن ہے اور ضمیر پروناؤن ہے اب ہا یہ اس کا فیمنن ہے چونکہ نار کے لئے آگ عربی میں مؤنس ہے وہ اسم علیہم علا پر حرف ہم ان پھر پروناؤن ہے اسم مؤصدہ دھاپی ہوئی اسم اگلے جملے کی طرف ہم آتے ہیں جو آخری جملہ ہے سورہ حمزہ کا فی عمد ممددہ فی عمد ممددہ عین کو انڈر لائن کر لیں کہ ہم عمد کو عمد کہتے ہیں اور عمد عربی میں اس کا بالکل مفہوم علیدہ ہوتا ہے عمد کہتے ہیں وقت کو ایک مدت معینہ کو عمد کہتے ہیں اور قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے آپ اس کو عمد کو عمد پڑھیں گے تو پورا کا پورا مطلب ہی تبدیل ہو جائے گا فی عمد ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں آئیے اس جملے کو ہم انیلائز کر لیں فی میں حرف اور فی ہم بار بار پڑھا آئے ہیں پیچھے عمد ستون ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں عیماد یہ نام بھی رکھتے ہیں ہم اور الصلاة و عیماد الدین بہت مشہور حدیث ہے عیماد ستون ستون کی جمع ہے ستونیں ہو گئی ممددہ لمبے لمبے اور اسی سے آپ نے سنا ہوگا جو ہم استعمال کرتے ہیں تجوید میں مد مد کہتے ہیں کھینچا ہوا یا لمبا ہم لیٹر کو جب لمبا کر دیتے ہیں یا ساؤنڈ کو تو مد بن جاتی ہے ممددہ کھینچے ہوئی یا لمبے لمبے یہ اسم ہو گیا آئیے اب ہم سورہ العاصر کی طرف آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق کے اعتبار سے جملہ نمبر دس ہے والعصری ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر میں پھر دہر آتا ہوں اور یہ اسر نہیں ہوگا صاد ہم اس کو پرومننٹ کریں گے اور اسے انڈر لائن بھی آپ کر دیں عائن کو بھی انڈر لائن کر لیں والعصری ان الانسان لفی خسر اب یہاں ہم پہلی دفعہ واو پڑھ رہے ہیں قسم کے اعتبار سے اس سے پہلے ہم واو پڑھتے آئے ہیں اور کے مطلب میں یہ اب ذرا ذہن نشین کر لیں قرآن میں یہ اتنا زیادہ نہیں ہے صرف مکی صورتوں میں اور چھوٹی صورتوں میں اللہ نے قسم کھائی ہے اور جب قسم کھانی ہو تو واو بالکل ابتدا میں آ جاتا ہے صورت کے بھی اور جملے کے بھی جیسے کہ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے ورنہ عام طور پر واو ہم نے پڑھا ہے درمیان میں کہ وہ حرف عطف ہے ابھی ہم عطف اور معطوف کی طرف نہیں جائیں گے آگے انشاءاللہ تعالی ہم خود پڑھ لیں گے والعصر زمانے کی قسم ان الانسان یقیناً کہ انسان لفی خسر خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے آئیے اس جملے کو ہم انیلائز کر لیں و قسم ہے حرف ال دی حرف عصر ہم عصر کہتے ہیں عصر حاضر زمانہ اسم انہ یقیناً یا بے شک حرف الانسان ال دی حرف انسان ہم اردو میں انسان ہی کہتے ہیں اسم لا ابھی ہم پیچھے پڑھ آئے لا ضرور کے لئے حرف فی میں پھر حرف ہو گیا خسر ہم اردو میں خسارہ کہتے ہیں اسم جملہ نمبر گیارہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہاں پر الَّذِينَ ذال کو انڈر لائن آپ کریں گے عاملو عائن کو انڈر لائن کریں گے اور الصالحات میں صاد کو انڈر لائن کر لیں تاکہ ان کے تلفز کو ہم اور بھی امپروف کر سکیں میں پھر دہراتا ہوں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے صالح عامال کیے آئیے اس جملے کا بھی ہم تجزیہ کر لیں اِلَّا سوائے حرف ہے الَّذِينَ جو کے اسم آمَنُوا ایمان لے آئے وہ ایمان لے آئے فعل ماضی اور آپ کو نظر آ رہا ہے غائب وَا اور حرف عَمِلُوا انہوں نے عمل کیے فعل ماضی اور پھر غائب تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے الصالحات الَّذِ حرف اور صالحات نیکیاں اسم آئیے اس سبق کا ہم اب آخری جملہ پڑھ لیں جملہ نمبر بارہ وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالسَّبْرِ وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالسَّبْرِ یہاں پر تواصو سعاد کو انڈرلائن آپ کریں گے حق قاف کو آپ انڈرلائن کریں گے اور پھر صبر کے پھر یہاں پر صاد کہ ہم صبر کو اردو میں صبر کہتے ہیں اس جملے کو میں پھر سے دوہر آتا ہوں اور جنہوں نے آپس میں حق کی وسیعت کی اور ایک دوسرے کو سبر کی تلقین کی آئیے اس جملے کو ہم انیلائز کر لیں و اور حرف ہے تواصو وسیعت کی ایک دوسرے کو فعل ماضی غائب ب کے ساتھ حرف اور ب ہم کئی جگہ پڑھ آئے ہیں ال دی حرف حق اردو میں بھی ہم حق ہی کہتے ہیں اسم و اور حرف تواصو پھر ایک دوسرے کو وسیعت کی فعل ماضی غائب ب کے ساتھ حرف السبر ال دی حرف اور سبر ہم اردو میں بھی سبر ہی کہتے ہیں اسم عزیزانِ گرامی ہم نے سورہ الہمزہ اور سورہ العصر ہم نے پڑھی میں آپ کو اس کا مختصر سا خلاصہ بتا دوں سورہ الہمزہ بھی سورہ الماعون کی طرح اس میں انسانی نفسیات ہمیں بتائی جا رہی ہے فرمایا کہ ہر اس شخص کے لیے تباہی ہے جو عیب جو ہے لوگوں کے عیب اکٹھے کرتا ہے اور پھر تانے دیتا ہے ہرگز نہیں یہ ختمہ میں ڈالا جائے گا کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور دوزخ کی پھر اللہ تعالیٰ نے آگے باقاعدہ ڈیفینیشنز بتائیں کہ یہ آگ کس طرح سینوں تک جا پہنچے گے دلوں تک کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہم آتے ہیں یہ دوزخ کی اور جہنم کی جو صفات ہم اس میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے محفوظ فرمائیں اور اپنے نیک بندوں میں شامل رکھیں عزیزانِ گرامی سورہ حمزہ میں جو بات بہت زیادہ پرومننٹ ہے اور بہت زیادہ واضح کی گئی ہے کہ ہم لوگ عام طور پر ایک دوسرے کے عیبوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ فلاں 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 میں کیا کیا عیب ہیں دوسری صورت العصر اور عزیزانِ گرامی وقت ساتھ نہیں دیتا کہ یہ قرآن کی جامع ترین صورت ہے چھوٹی صورتوں میں ہیں لیکن جامع ترین صورتوں میں ہیں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ انسان زیادہ تر مجیورٹی میں خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں سوائے چند لوگوں کے جو ایمان لے آئے ایمان کو انہوں نے عمل سالح میں بدلا ایمان آپ کو قرآن میں جہاں کہیں نظر آئے گا وہ عمل سالح کے ساتھ نتنی کیا گیا ہے ایمان بغیر عمل سالح اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے صرف ذہن میں ایمان آ گیا عقیدہ بیٹھ گیا اب یہ جسم یہ کردار نہیں دکھا رہا ایمان کا ساتھ نہیں دے رہا اسے قرآن منافقت کہتا ہے اور یہ کفر اور شرک سے بھی خطرناک بات ہے ایمان اور اس کے ساتھ عمل سالح ضروری ہے ایمان بغیر عمل قابل قبول ہی نہیں ہے بلکہ منافقت ہے کہ زبان سے میں دعوے تو کرتا رہوں بڑے بڑے اور جب عمل کی باری آئے کردار کی باری آئے تو پیٹھ دکھا دوں فرمایا کہ یہ ایمان آیا سچا ایمان ہے صفق دل کے ساتھ تو اس کا نتیجہ ہے عمل سالح یہ دونوں آگئے تو ان کا نتیجہ پھر ہے تواصی بالحق اب ایمان اور عمل سالح جس کے اندر سمو گیا وہ گھر میں بیٹھ نہیں سکتا وہ لوگوں کو حق کی وسیعت کرے گا اور یہاں رزیزانِ گرامی وسیعت کا لفظ استعمال کیا یہاں نصیحت کا لفظ استعمال نہیں کیا قرآن کے ایک ایک لفظ میں آپ غور کریں تو اللہ کی قسم موجزہ ہے اپنی جگہ پہ نصیحت اس میں ہم کچھ بھی کہہ لیتے ہیں دعوت و تبلیغ میں کچھ بھی کہہ لیتے ہیں جب وسیعت ہوتی ہے وسیعت کون کرتا ہے جو بس طرح مرک پہ ہوتا ہے اور وسیعت کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں کہ ٹو دی پوائنٹ بات ہو رہی ہے ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں ہوتی مختصر ترین بات ہوتی ہے ہاں مرنے والے کو کسی کا لالش بھی نہیں ہوتا مرنے والے کو کسی کا ڈر بھی نہیں ہوتا قرآن کے ایک ایک لفظ میں آپ کو موجزات پنہا نظر آئیں گے اور سچی بات ہے انسان حیران ہو جاتا ہے فرمایا کہ حق کی وسیعت کرتے ہیں جب تبلیغ کر رہے ہوں تو لا یعنی ادھر ادھر کی باتوں میں ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا جنہیں ایمان اور عمل صالح عطا ہو گیا اب وہ حق کی طرف لوگوں کو جس طرح وسیعت کرتا ہے مرنے والا یہ اس طرح بلاتے ہیں اور وسیعت کرنے والا جو بات کر رہا ہوتا ہے دل کی گہرائی سے کر رہا ہوتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اگلا جملہ میں ادا کر بھی سکوں گا یا نہیں تو یہ اس پر اثر کرنا چاہیے اور چوتھی تواصو بسبر اب یہ تین باتیں آ جائیں گی ایمان عمل صالح کردار اور دین کی تبلیغ اور سنسیریٹی کے ساتھ اب تواصی بسبر ہوگا اب پوری کی پوری تاغوتی قوتیں وہ ہمارے خلاف آکھڑی ہوں گی نبرد آزما ہوں گی حق کو آگے بڑھنے کے لیے روکنے کی کوشش کریں گی اور وہاں پر ہمیں نقصان بھی ہوگا وہاں پر ہم نے پریشانیاں تکلیفیں ہم انہیں فیس کریں گے اب ایک دوسرے کو صبر کی ثابت قدمی کی ہم تلقین کر رہے ہیں کہ اللہ کی خاطر تم نے یہ جھیلا ہے جس پر ایمان لائے ہو اور جس کی خاطر عمل صالح کر رہے ہو جس کی خاطر یہ تواصی بالحق کر رہے ہو اسی کی خاطر یہ مشکل بھی آئی ہے یہ کڑا وقت آیا ہے تمہارا فلاں عزیز فلاں محبوب یہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا سبر سے کام لو حوصلے سے کام لو یہ سورہ الماعون اور سورہ العصر کا مختصرا یہ خلاصہ ہے اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی اطاف فرما دیں اور اللہ تعالی ہمارے سینوں کو کشادہ کر دیں قرآن فہمی کے لئے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین ابھی آپ نے پروگرام آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں کہ لیکچر نمبر آٹھ ملحظہ فرمایا اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفیکیٹس دیے جائیں گے سوالات یہ ہیں سوال نمبر ایک ما ادراکا اس لفظ میں ما کا کیا مفہوم ہے ا جو بی نہیں سی کیا سوال نمبر دو افعیدہ کیا ہے ا اسم بی فعل سی حرف سوال نمبر تین تطلع کونسا سیغہ ہے ا فعل مضارع متکلم بی فعل مضارع مخاطب اور سی فعل مضارع غائب سوال نمبر چار لفظ موقدہ کا کیا مطلب ہے ا آگ بی بھڑکائی ہوئی سی جلانے والی عزیزانِ گرامی ان سوالات کو ایک مرتبہ پھر سن لیجئے سوال نمبر ایک ما ادراکا اس لفظ میں ما کا کیا مفہوم ہے ا جو بی نہیں سی کیا سوال نمبر دو افعیدہ کیا ہے ا اسم بی فعل سی حرف سوال نمبر تین تطلع کونسا سیغہ ہے ا فعل مضارع متکلم بی فعل مضارع مخاطب اور سی فعل مضارع غائب سوال نمبر چار لفظ موقدہ کا کیا مطلب ہے ا ا آگ بی بھڑکائی ہوئی سی